نمسکار میں ہوں نکتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ستیہندی.com چلی ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی سرکھیوں پر سنسط کے بجٹ ستر کے دوسرے چرنکات چوتھا دن ہے لیکن بیتے تین دنوں سے چل رہا ہنگامہ ابھی بھی ختم ہوتا نہیں دکھائی دی رہا سوتروں کے مطابق آج گروہار سولہ مارچ کو دن بر سزن میں راہل گاندی کے لندن میں دیئے گئے بیان اور ارنانی معاملے میں جی پی سی کے مدے پر ہنگامہ ہو سکتا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ آج حضر میں بدوار کو ویدیش سے بھارت لوٹ رہے راہل گاندی بھی کاریواہی میں حصہ لے سکتے ہیں اس بیچ ان کے میڈیا سے بات کرنے کی بھی سمحاونا ہے راہل گاندی کے معافی مانگنے کے سوال پر کانگریس اجیکش ملکار جن کھڑگے نے کہا کہ یہ ان کی ساجش ہے پارلیامنٹ نہیں چلنے دینے کی اور ہماری جی پی سی کی مانگ کو نظر انداز کرنے کی کل بھی محیلہ کونسٹیبل کو ہمارے سامنے رکھ کے انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی ارنانی معاملے پر چرچہ نہ ہو یہ ان کی منشاہ ہے سرکار کے لوگ پہلے ہی اٹھتے ہیں مافی مانگو مافی مانگو مافی مانگنے کا سوال ہی نہیں ہے جب جب پی ایم خود باہر گئے ہیں تو انہوں نے دیش کے خلاف بات کی اور جنتہ کا اپمان کیا ہے کونگریس سانسد ادھی رنجن چودھری نے کہا کہ دیش پیروڈی راہول گانڈی نہیں موڈی ہیں موڈی سرکار ہے موڈی سرکار کی وچار دھارہ ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری کو مورمن موہن بول کر مزاگ بناتے تھے تب شرم نہیں آئی ان کو وہ زندگی پر تپسیا کر لیں راہول گانڈی کا سر جھکانے کی ہمت اس سرکار میں نہیں ہے جس پریوار سے دو پردھان منتریوں نے دیش کے لیے اپنی جان گوائیں اس پریوار کو پریشان کیا جا رہا ہے ہمت ہے تو سدن کے اندر آ کر مقابلہ کر لیں فیصلہ ہندوستان کی جنتہ کرے گی کونگریس سانسد ادھی رنجن چودھری نے آگے کہا کہ روزانہ اس سرکار سدن کو ٹھپ کرانا چھاتی ہے اور الزام ہم پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چلاکی کی سرکار بنتی جا رہی ہے چناف کے مدنظر یہ راہول گانڈی کی چھوی کو دھومل کرنے کا ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں موڈی سرکار کی ہمت ہے تو سدن میں راہول گانڈی کے بیان پر چرچہ کرنے کی اجازت ہو ہم ثابت کر دیں گے کہ اصلی دیش ویروہ دی کون ہے سانسد میں چل رہے بجٹ ستر کے دوسرے چرن میں بدوار پندرہ مارچ کو ٹی ایم سی سانسد مہوا مہترہ نے لوگصبہ سپیکر اوم بڈلا پر کمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمیں سپیکر بولنے کی اجازت نہیں دے رہے یہ لوگتنطر پر حملہ ہے ہوا مہترہ نے ٹویٹ کر لکھا کہ پچھلے تین دنوں میں سپیکر نے کیول وی جے پی منتریوں کو مائک پر بولنے کی انمتی دی ہے اور پھر سانسد کو اس تھاگیت کر دیا ایک بھی بپکشی سدسے کو بولنے کی انمتی نہیں دی گئی یہ لوگتنطر پر حملہ ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں ٹی ایم تی سانسد نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ اس ٹویٹ کے لیے جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں وہیں اس سے پہلے لوگصبہ میں کانگریس نیتا ادھی رنجن چودری نے بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ٹیبل پر لگا مائک پچھلے تین دنوں سے میوٹ ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ رہول گاندھی کے اس بیان کی پوری طرح سے پوشٹی کرتا ہے کہ ویپکشی سدسےوں کے مائک اکثر بھارت میں میوٹ کیے جاتے ہیں رہول گاندھی کے کیمبرج والے بیان پر کینڈری قانون منتری کرن نیجیجو نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سنسد میں تو چل رہا ہے اس کو لے کر سب کو چھنٹا ہے جب دیش کے ہیت کی بات ہو تو کوئی چپ کیسے بیٹھ سکتا ہے دیش کے بارے میں کوئی بھی مدہ سب کے لیے چھنٹا کی بات ہوگی رہول گاندھی ہے کانگریس نیتا اپنے حساب سے جو بولتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن دیش کو گالی دینے اور بدنام کرنے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے رہول گاندھی جو بولتے ہیں اس سے کانگریس کو ہی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں کوئی روچی نہیں ہے لیکن اگر وہ دیش کو ڈوبونے کا کام کریں گے تو ہم چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتے کوئی دیش کو گالی دے گا تو دیش ماف نہیں کرے گا مہاراشتر میں پرانی پینچن یوجنا کی مانگ کر ہے سرکاری کرمچاریوں کے ہڑتال آج دیسرے دن بھی جاری ہے ہڑتال کے چلتے پردیش کے اسپتالوں میں کام پوری طرح سے ٹھپ ہے ہڑتال کی وجہ سے مہاراشتر کے اسپتالوں میں اوپیڈی سے لے کر آپریشن تک پر بھاویت ہو رہے ہیں کئی اسپتالوں میں صرف پریٹیکل سرجری ہی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ قریب 18 لاکھ سرکاری کرمچاری مانگ کر رہے ہیں کہ نومبر 2005 کے بعد بھڑتی ہوئے کرمچاریوں کو بھی سرکاری پینچن یوجنیا کا فائدہ دلایا جائے اس وقت مہاراشتر کے ہر شہر میں سرکاری کرمچاری ہڑتال پر ہیں اور نارے بازی کرتیز بھیڑ میں اسپتال کے نرسنگ سٹاف سے لے کر ونوی بھاگ کے کرمچاری سکول کے ٹیچرز سپورٹ سٹاف سرکاری دفتر کے عدی کاری اور کرمچاری بھی شامل ہیں وہیہ مہاراشتر کے 18 لاکھ سرکاری کرمچاریوں کے ہڑتال پر ہونے کا اثر دکھنے لگا ہے سب سے زیادہ اثر اسپتالوں میں دیکھا جا رہا ہے جہاں پیشنٹ اور اٹینڈنٹ دونوں بھی پریشان ہیں آپ کو بتا دے کہ ہڑتال پر گئے ان 18 لاکھ سرکاری کرمچاریوں کی سرکار سے مانگ ہے کہ پرانی پینچن یوجنیا کو بحال کیا جائے اور نومبر 2005 کے بعد سرکاری نوکری میں آئے کرمچاریوں کو بھی پرانی پینچن یوجنیا کا فائدہ ملے بیہار کے پورو اپ مکہ منتری ایوام راجی صباح صدسیہ سوشیل کمار مودی نے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالا معاملے میں لالو یادب اور ان کے پریوار کو عدالت دوارہ زمانت دیے جانے کے بعد آر جیڈی کارے کٹاو کے مٹھائی باتے جانے پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف زمانت ملی ہے دوش مکتیہ بری نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ لالو پرسات کی بیماری اور دو اروپیوں کے محلہ ہونے پر نرم رکھ اپناتے ہوئے پچاس ہزار کے مشکلے پر زمانت دی گئی ہے یہ رہات کوئی نیایک جیت نہیں ہے جس کا جشن منا کر بھرم فیلایا جا رہا ہے مودی نے کہا کہ لالو پرسات چارہ گھوٹالے میں گرفتاری کے بعد جب پہلی بار زمانت پر چھوٹے تھے تب ہاتھی پر سوار ہو کر لوٹے تھے انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس سے نیای پرکریا پر کوئی فرق پڑا وچارہ گھوٹالے کے ایک بھی ماملے میں بری کیوں نہیں ہوئے انہیں سزا کاٹنی ہی پڑی بھاشپا نیتا نے کہا کہ نیتیش کمار اور لالن سنگھ نے نوکری کے بدلے زمین ماملے میں سی بی آئے کو اتنے پکتا ثبوت اپلبد کرائے ہیں کہ دوشی لوگوں کو دیر سبیر سزا ہونی تیہ ہے مودی نے کہا کہ ابھی اوک پتر دائر ہونے کے ساتھ جب ٹرائل شروع ہوگا تب انہیں اپنی گناہ سے جڑے کٹن سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا زمین کے بدلے نوکری گھوٹالا ماملے میں بیہار کے اپ مکھے منتری تیجسوی یادب نے سی بی آئے دوارہ جاری سمن کو ڈلی کے ہائی کوٹ میں چنوٹی دی ہے ڈلی کے ہائی کوٹ میں داخل عرضی میں تیجسوی نے ان کے خلاف سی بی آئے کے سمن کو رد کرنے کی مانگ کی ہے یادب نے جسوی نے کہا ہے کہ جب وہ پٹنا میں رہ رہے ہیں تو انہیں سی بی آئے دلی میں سمن جاری کر رہی ہے عرضی میں انہوں نے کہا ہے کہ سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو ساٹھ کے تحت نوٹس کےول ستھانی آدھیکار شیطر میں ہی جاری کیا جا سکتا ہے سی بی آئے انہیں دلی میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر کانون کا گھور اُلنگھن کر رہی ہے جسوی کی اور سے داخل یادب نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے سی بی آئے سے ورطمان بیہار ویدھان سبا ستر کے ختم ہونے تک کا سمیں مانگا ہے اور تین بار ویہ سی بی آئے سے یہ انوروت کر چکے ہیں بیہار کے ڈپٹی سی ایم نے عرضی میں آگے کہا ہے کہ نو نیوکت ڈپٹی سی ایم کے طور پر ستر میں شامل ہونا ان کا دائتو ہے بھارت کے راج دودھ کے لیے لمبے سمیں سے چلی آ رہی امریکہ کی تلاش اب ختم ہو گئی ہے امریکی سینیٹ نے دیش کے راشتے پتی جو بائیڈن کے قریبی اور لاؤس انجلز کے پورو میئر ایرک گارسٹی کی بھارت کے راج دودھ کے روپ میں نیوکتی کی بدوار کو پشٹی کر دی ہے آپ کو بتا دے کی ہے بیہدی اہم راج نے ایک پد پچھلے دو سال سے بھی زیادہ سمیں سے کھالی پڑا ہوا تھا کینیت جسٹر بھارت میں امریکہ کے آخری راج دودھ تھے جو جنوری 2021 تک اس پد پر بنے رہے تھے اس کے بعد سے بھارت میں امریکی راج دودھ کے طور پر کسی کی نیوکتی نہیں ہو پائی تھی بھارت میں امریکہ کے اگلے راج دودھ کے طور پر ایرک گارسٹی کے نامانکن پر سینیٹ میں بدوار کو متدان ہوا گارسٹی کا نامانکن لمبت تھا اس سمیں انہیں راشتے پتی بائیڈن نے اس پرتشتیت راج نے ایک پد کے لیے نامت کیا تھا پچھلے ہفتے سینیٹ کے ودیش ماملوں کے سمیتی نے اپنی کارے منترنہ بیٹھک میں آٹھ کے مقابلے تیرہ متوں سے کسیٹی کے پکش میں متدان کیا تھا ابھی کے لیے بس اتنا ہی باقی کی خبروں کے لیے جڑے رہیے ست کے ہندی.com پر